اب تارک صاحب آپ پاکستان میں پیدا ہوئے وہاں کی مٹی میں کھیلے وہاں پڑھے بڑے ہوئے لیکن ہر بات پہ اور یہ الزام میرا نہیں ہے پاکستان کے لوگ کا ہے ہر بات پہ آپ پاکستان کے بارے میں کچھ کچھ کومنٹ کرتے ہیں اب دیکھیں ریسنٹلی انڈین آمی نے پاکستان میں جا کر کے سرجیکل سٹائکس کیے پورا پاکستان شاکٹ ہے لیکن آپ تعلیم جا رہے ہیں آپ کہنے آپ بڑا اچھا کیا میں آپ کو کریکٹ کر لوں کہ ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ نہیں کیا ہندوستان نے اس سرزمین پہ حملہ کیا جس پہ پاکستان نے اوکیپیشن کی ہوئی ہے ہندوستان کا علاقہ گلید بلکستان کا تو جب ہندوستان کی فوج اس علاقے میں جاتی ہے جو وہ اپنی شرافت میں اب سے ستر سال تک چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کارگل میں جب وہ اس لائن کو پار کر کے پاکستان کا ستیاناس کر سکتے تھے اس وقت بھی ہندوستان کی جو تہذیب ہے اس نے ہندوستان کی فوج کو ایک پروفیشنل آرمی کے تحت کہا کہ سبق سکھا دیا گیا اب رک جاؤ لیکن یہ سدھر نہیں سکتے پاکستانی وہ اس لیے کہ پاکستان ہے ہندوستان دریائے سندھ پاکستان میں بہتا گنگا میں نہیں بہتا اگر برطانیہ اور برطانیہ کے ایجنٹ سور کے گوشت کھانے والے محمد علی جنا شرابی جو اپنی دوست کی بیٹی سولہ سالی بیٹی کو لے کے بھاگ گیا اسے اگر کچھ لوگ قائدی آزم کہتے ہیں اس میں میرا قصود نہیں ہے آپ نے برداشت کر لیا کیونکہ اس کے سوٹ اچھے تھے ہم کیوں برداشت کریں ہم تو نہیں پیدا ہوئے ہماری تو مجبوری تھی کہ ہمیں ہمارے والد اور دادا اور پردادا اور پردانا جو پانچ ہزار سال سے ہم ہندوستانی ہیں آپ نے بورڈر کی لائن کھیت دی اور کہہ دی اگر اب تم پاکستانی ہو پاکستان کس چیز کا پاک کیا چیز ہے افغانستان ہوتا ہے افغان کے ملکوں کا قضاکستان ہے قضاک کے ملکوں کا بنگلہ دیش ہے بنگالیوں کا پاکستان کیا ہے ناپاک لوگوں کی جگہ ہے میں کہتا ہوں اسی لئے آپ کی باتوں سے پاکستان کے لوگ خواہ ہوتے ہیں اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے کوئی سرجیکل سٹرائک کی نہیں دیکھیں جو جو ملک جھوٹ پہ بنا اور نفرتوں پہ اس کی بنیاد رکھی اور وہ نفرت یہ تھی کہ سب سے پہلے ہندوستان کا جو اسلام تھا جسے میں ویدک اسلام کہتا ہوں جس میں امن اور شانتی اور ہندو کے ساتھ بھائی بندی کا تھا اس کو توڑنے والے عود کے وہ نواب اور یو پی اور بیہار کے وہ نواب جن کی ڈنڈی اڑنے والی تھی جمہوریت کے چکر میں ان کو پاکستان بنانا تھا تو نپال کے کہیں سردوں پہ بنا لیتے یہ جو آپ نے جا کے بنایا ہے جہاں کانگریس کی حکومت تھی باچہ خان کی جہاں پنجاب میں مسلمی گھاری جہاں سندھ کے اندر چیف منسٹر کو زہر دے کے مار دیا اللہ بک سمرو کو جو بلوچستان آزاد ملک تھا اس میں پاکستان خود نے قبضہ کر لیا تو پاکستان تو پاکستان ملک تو نہیں ہے پاکستان تو ایک ذہنیت ہے ورنہ مجھے بتائیے تاریخ میں کون لوگ کہلاتے ہیں پاک یا تو ہم سم پاک ہیں یا سب نا پاک ہیں پاکستان ملک نہیں ہے سر پاکستان آپ کے ساتھ ایک لطیفہ ہوا ہے پاکستان سے دریائے سندھ آپ سے چھنا ہے اور سندھ کے بغیر ہند ہو کیسے سکتا ہے سر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سرجیکل سٹرائک کیا یہ بالکل صحیح تھا اور تھوڑا اور اندر جانا چاہیے تھا نہیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں آخر ملک بھی چلانا ہوتا ہے حکمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے سمجھداری بھی ہے ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ من مہن سنگھ بن جائیں کہ آپ کو اپنا گاؤں یاد آتا ہے کہ میرا پن بڑا چنگا سی دوسرا آپ ہوئیں گے کہ لوگ کہیں گے چائے والا آدمی پرائم میسٹر کیسے بن گیا اس نے بنا کے دکھا دی کہ چائے کیسے بنتی ہے اور ملک کیسے بنتی ہے پاکستان میں دو دو شریف ہیں نواز شریف اور راہل شریف اور ان کی شرافت کو بھی آپ نہیں مان رہے ہیں دیکھیں میں دونوں شریفوں کا بتا دوں ایک واقعی شریف ہے کیونکہ وہ تو فیکٹری ویکٹری چلانے والا بریانی کھالے والا نہاری کھیلنے والا کرکیٹر تھا اس کو کون لے کے آیا جنرل زیاو الحق وہ امیر المومنین بننا چاہتا تھا ان کے اپنا کچھ بھی نہیں ہے پورت پاکستان کی دولت لے کے یہ پنجاب میں اپنا بنا رہے ہیں ان کو پتا ہے پاکستان ٹوٹنے والا اسی لئے تمام پاکستان کی دولت انویسٹ ہوتی ہے پنجاب میں روڈ ریلوے لائن بڑے بڑے محل امن کی آشا کی تماشا والی آنٹیاں جو آتی ہیں یہاں پہ یہ سب پنجاب کر رہا ہے آپ کے ہاں کون سا آ گیا کبھی آپ نے آپ نے باچہ خان کی بیٹی کو بلائیا یہاں باچہ خان کی ڈاٹر ان لوگ کو بلائیا آپ نے کبھی یہاں آپ کس کو بلاتے ہیں وہی لوگ جو لوٹ رہے ہیں ہندوستان کو جو ہندو سے نفرت کرتے ہیں وہ اچھے سے کپڑے پہن کے آکے تھوڑی سی اردو بولتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کھمال ہے یہ تو اردو بول رہی تو بہت بڑا انٹیلیکشن ہوگا آپ کہہ رہے تھے کہ ان دو میں سے ایک شریف ہے اور دوسرا بدماش ہے مطلب ایک آدمی جس کا جو کمانڈر انچیپ آرمی کا ہے وہ پرائم نیس نے کہہ رہا ادھر آجا بے وہ آجاتا ہے وہ کہتا ہے سر کی کرنا ہے وہ کھڑے ہو کے تین دفعہ اٹھک بیٹھے لگا اٹھک بیٹھے لگا سر نوکری سے نہیں نکالنا سر بڑی مشکل سے پرائم نیسٹر بناو سر پلیز آپ ایک ملک کا ایک ملک کا ڈیفنس منسٹر ہے وہ کھٹ کھٹ آتے اور جنرل بدماش کا سیکریٹی اس سے کہہ تھا ٹائم نہیں ہے بھائی نے کہا دو چار روپے لے لے نا 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 چپڑا سی آرمی کا کمانڈر انچیپ ڈیفنس منسٹر کو نکالتا ہے وہ بات نکال گیا کہتا ہے بم مار دیں گے انڈیا پر نیوکلیر اس کو کیا پتا نیوکلیر بم ہوتا کیا اور میں آپ کو بتا دوں خوازہ آسف صاحب نے جو کہا تین دن پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس میں ٹیکٹیکل ویپنز ہیں ہم نے یہ شوپیس کے لیے ہی رکھے اور جیسا باک آئے گا ہم اگر جنگ سٹارٹ کی تو انڈوستان کو پر نیوکلیر بم پھیک دیں گے نیس نابوت کر دیں گے سر یہ اتنا جاہل آدمی ہے میں بتا ہوں تیکٹیکل نیوکلیر ویپن که ایک تو لوگ مطلب نہیں سمجھ رہے تیکٹیکل نیوکلیر ویپن میانز کہ وہ نیوکلیر ویپن جو بیس کلومیٹر دور مارا جا سکے میں آمدھ جوکنگ that is why تیکٹیکل نیوکلیر ویپن no country on earth has تیکٹیکل نیوکلیر ویپن except these rascals کیوں یا تو اس کو پتا نہیں ہے کچھ اور یہ اپنی زمینوں کی وجہ سے defences نے بنایا یا ہماری بدنصیبی ہمارے پڑوس میں اس قسم کے پاگل خانہ بنا ہوا ہے کہ just imagine what he's saying we can use it but he can use it on his own territory sir he's saying we will bomb Pakistan کہ اگر انڈیا کی فوج آئی تو ہم اپنی زمین انڈیا کی فوج کا موٹان جائی گی تو ماریں گے انڈیا کی فوج اگر گھسی پاکستان میں کشمیر تو ہم لے ہی لیں گے پاکستان میں گھسی تو ہم پاکستان پاکستانی پنجابی زمین لیکن اب انہوں نے اپنی بات بدلی ہے ان کو یاد نہیں آیا ہوگا دیکھیں جھوٹ بولنے کا اب وہ کہہ رہے کہ اگلی بار اگر حملہ کیا تو ماریں گے وہ تو آپ کے ہاں لکنوں میں کہتے تھے اپکی مار اپکی مار وہ پٹتا جاتا تھا پتھان مار کے چلا جاتا تھا اپکی مار اپکی مار کیا اب میں آپ کو ایک بات بتا ہوں دیکھیں ان کا پرابلم یہ ہے جیسے میں نے آپ سے کہ سچ بولنے میں یاد نہیں رکھنا پڑتا تو ٹینشن نہیں رہتی جھوٹ بولنے میں یہ یاد نہیں رہتا کہ کس سے کیا جھوٹ بولا تھا تو اگر اس نے رائٹرز کو ایک بات کی تو وہ تو گورا سمر رہا ہے اے ایف پی والا بھی وہی ہے سارے گورے ایک ہی جیسے لگتے ہیں بے وکوفوں کو تو اس کو یہ یاد نہیں کہ کس شخص سے کیا جھوٹ بولا تھا تو اس سے سٹریس بھی ہو رہا ہے ڈائیبیٹیز بھی ہو رہی ہے ہائپر ٹینشن بھی ہو رہی ہے بیوی بھی تنگ آئی بھی ہے شکل بھی خراب ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ بے وکوفی کی بات ہے ٹیکٹیکل ویپن لیکن اب میں نے دیکھا عمران خان میدان میں آئے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے کچھ نہیں سملے گا میں بتاؤں گا انڈیا کو کیسے ٹھیک کریں ارے صاحب جا کے کسی سے عشق لڑائیں یا کرکٹ کھلائیں یہ کچھ چکل بھائیں ہمارے ہاں ہمارے ہاں پنجابی میں کہاوت ہے جنگ کھیڑنی ہون دی زنانیا دی it's a very feminist and misogynist comment but it applies to this stupid man whose entire life has been to impress upon especially Indian women کیونکہ وہ سب امی آنٹی ہو جاتی ہیں امران خان آئے مطلب آپ بتائیے ایک آدمی باسٹھ سال کی عمر میں دولہ بنا اور گھوڑے پہ چل کے آیا اور پھر طلاق ہو گئی لڑکی نہیں پھیک دیا اٹھا کے اسے بھائے وہ پھر بیٹھا بھائی بھائی آپ کو اگر ساٹھ سال کی عمر میں جب سٹھیا جانا ایسی کہتے ہیں نا ایسی تو نہیں کہتے ہیں کہ بندہ سٹھیا گیا ساٹھ سال کا ہوا سٹھیا جاتا تھا آج کل دبائیں اچھی تو ہمارے جیسے لوگ زندہ ہیں وہ وہ باسٹھ سال کی عمر میں بھرات لے کے جا رہا ہے ارے ہمارے یہاں تو پرانے راجہ نواب کے اٹھارہ سال کے بچے جاتے تھے بلکہ ساتھ ساتھ سال کے بھی جاتے تھے کہ بڑے ہو کے ان کی شادی ہوگی اس کو شرم نہیں ہے ہیا نہیں ہے سیاست میں آگیا بائیمان لوگ ہیں یہ وہ پنجابی ہیں جو پشتو بننا چاہتے ہیں جیسے آپ کا مشرف دلی والا ہے وہ پنجابی بننا چاہتا ہے یہ وہ پنجابی جو کہتے ہیں ہم اپگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم پشتو پتھانوں کی طرح بولیں گے this is all nonsense ان کا identity crisis ہے آپ دیکھئے گا کوئی دلی والا پنجابی ایکسن میں کبھی کسی نے بات کی ہے کوئی دلی سے ہے یا سارے تو کوئی آپ پنجابی ایکسن سے بولے تھا کوئی بھی نہیں یہ مشرف کہاں سے آ گیا پرانی دلی سے پاکستان میں انگریزی بولتا ہے پنجابی ایکسن میں سب سے سب جھوٹے ہیں ابھی مشرف صاحب نے یہ surgical strikes ہوئی اس کے بعد مشرف صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں ٹھیک کر دیتا ارے تم ہوتے مشرف تو زیادہ زیادہ اکبر بکٹی کا خون کرتے یہ موہ اور مسور کی ڈال اسی سال کے آدمی کو غار میں پویزن گیس سے مار دیا تم نے پاکستان کے نام پہ اسلام کے نام پہ کمر ٹیڑی ہو گئی جھگے جا کے بھی ویڈیو چل رہا آج کل بے ڈنگدہ سا ناچ کر رہا اپنی بیوی کے ساتھ نہ ناچ نہ آتا نہ کھانا آتا آپ نے کہاں سے کچرہ بھیل دیا پاکستان اسی کو یہاں ہی ڈلی رکھتے کئی حلوائی کی دکان ہوتی پرانی ڈلی میں ہمارے ہاں پریزیڈن بڑھا کے بھیج دیا آپ نے لیکن اگر اسی طرح کے لوگ رہیں گے تب ہی تو پھر حافظ سعید جیسے لوگ کھلے عام تقریر کرتے ہیں اور پاکستان کی سرزمی پہ بیٹھ کے ہندوستان کو دھمکیا دیتے ہیں حافظ سعید is the prime minister of پاکستان سر حافظ سعید سید سلاودین is the defense minister of پاکستان یہ کس چکر میں آپ لوگ کو سمن میں نہیں آرہی ہندوستانیوں کو آپ لوگ تو ایک تو پتہ نہیں deep philosophy میں چلے جا رہے ہیں ہم کو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو تیس لاکھ بنگالیوں کو دس مہینے میں مسلمانوں کو مار سکتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو بیٹھ سکتے ہیں اور میں آپ بتاؤں آپ کو ابھی تو میرے بنگالی مسلمان بہن بھائیوں کی آہیں پہنچی نہیں ہیں خدا تک جب پہنچیں گے ہو وہ کرے گا تب حشر ہوگا دیکھئے گا جس نے جن بچوں کو ریپ کیا اسلام کے نام پہ ان کا حشر ایک ہی جنریشن میں ختم ہو جاتا ہے ابھی دیکھیں آگے کیا کیا ہوتا ہے بلوج بچوں کو مار کے جہاز سے پھیکتے ہیں زمین پہ ان کی بچوں کو ریپ کر رہے ہیں بس یہ کہہ کہ یہ کافر ہے ہم تو ہماری تو تحضیب ہوتی کہ بہت ہی خوبصورے لڑکی ہوتے ہیں کہتے تھے کافر حسینہ کیا کافر وہ بنائی ہے نیہاری اب وہ کافر ورڈ کو انہوں نے اتنا نیگٹیب کیا کہ بچوں کو مار رہے ہیں کہ کافر نہیں ہے ایک مسلمان دوسرے کو مار رہا ہے سریعہ میں کوئی ہندو مار رہے ہیں مسلمانوں کو کون مار رہا ہے کسی کو یہ بات صحیح ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والا بھی مسلمان مارنے والا بھی مسلمان اور آج سے نہیں ان کے ہاں خون چڑھاوا ہے ان کو کہ کسی طرح پاکستان بنایا تھا جہاں ہم پونچ بیٹھیں گے ریسٹ کریں گے جب انگریز چلا جائے گا پھر حملہ کر کے ہم مغلطہ نشتی تو ہماری ہے ہم پھر آ جائیں گے نوپن کے لیکن یہ اپنی فوج کے نام پر اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نشت نابوت کر دیں گے ہماری فوج بڑی طاقتور ہے کہاں سے سر وہ فالودہ ان کے مزائل میں کچھ بھی نہیں ہے دیکھا جباتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں فوجی آپ دنیا بتا اگر میں کہوں کہ انڈیا کی فوج کانفلیکس بنانے لگ جائے تو آپ کو ہسی آئے گی یہ واشنگ مشین بناتے ہیں یہ کانفلیکس بناتے ہیں ان کا فوجی بینک لیمیٹیڈ ہے فوجی ان کی ٹرک چلتے ہیں ہر جنرل جو ہے جو بیمانی نہیں کرتا ہی ریٹائرز از ای ملٹی ملینئر ایماندار جنرل کیونکہ سٹرکچرلی ایسا ہے کہ آپ لیفٹینٹ سے کپتان ہوئے دو بیگا زمین کپتان سے میجر ہوئے انہوں تین کرنال دے دیو اوہ سالت جب تک کرنال پہنچتا ہے اس کے پاس دو سو اکڑ زمین آ جاتی ہے یہ لاؤز میں لکھا بات آپ نے ایک ساری جو آرمی کے جنرلز ہیں ان کے پاس میں بہت زمینیں بہت سر ہنڈرڈز و ملینز اف ڈالرز ان سویس بانک اکاؤنٹس جنرل خیانی دی لاسٹ ایڈ او دی آئیس آئی یو ٹھنگ کہ آپ کا جنرل بدماج شریف جو ہے یہ کیوں کر رہا ہے اس کی اپوائنٹمنٹ اینڈ ہونے والی ہے ہاں سو جنگ چڑھ رہی جنگ کے بیت میں کون کرتا ہے اپوائنٹمنٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے کہا میں تو تیار ہوں لیکن جنگ چل رہی ہندوستان سے تو آپ رینیو کر دیجئے وہ بے وکو رینیو نہیں کرے گا اس کی دوئی سے ہوا خارج ہو جاتی کہ ارے باپ رے باپ جنرل آ گیا مائی باپ معاف کر دو he'll renew that this is being done by them to get that man a renewal یہ لوگ کہتے ہیں اس کا بھائی مر گیا تھا 65 میں تو بدلہ لیا نہیں بھائیا یہ پاکستانی پنجابی جنرل ان کو save US dollar نظر آتا ہے یہ پاؤنٹ سٹرنگ میں بھی خوش نہیں ہوتے سعودی ریال بھی جو ان کو ملتا ہے نا خیرات زکاة میں بھیکاریوں کی طرح وہ کنورٹ کر آکے وہاں بھیجتے ہیں امریکہ شریف میں نے تو یہ سنا کہ تھوڑا ڈر ہے نواز شریف صاحب کو کہ کہیں رائل شریف کو نہ کر دیں جاتے جاتے کو کر دیا سر میں آپ سے کہہ رہا ہوں سر دیکھیں to be very serious کیری لگر بل پاس ہوا which was enacted into law senator لگر and جو اب secretary of state the US congress determined it's a law the moment پاکستان's military takes over the affairs of government in پاکستان automatically not with a discussion all US transfers of fund to پاکستان will come to an end یعنی ہکہ پانی بند that is کیری لگر بل اس کا بائی پا امریکوں کو کا پتہ کس ٹائپ کے چوروں سے ڈیل کر رہے ہیں انہوں نے کہا سر کو کریں گے نہیں بتائیں گے نہیں کسی کو کو ہوگا وہ تو زیاہ الحق نے کہا تھا نا چار جولائی کو وہ امریکن ایمبیسی میں شراب پی رہا تھا حضور پکاری لیے اٹھو یہ بھاگے جا رہے تھے اور جا کے کو کر دیا انہوں نے اب کو ہوگا کسی کو پتہ نہیں آپ کو کسی نے تیلیگرام دی کہ کو نہیں ہوا اگر کو نہیں ہوا تب بتائیے کو is the default state of affairs کراچی میں دنیا کا آٹھوں بڑا شہر پاکستان فوج آپ ہی یو پی سی پی کے مہاجروں کو قتل عام کر رہی ہے دو سو بچہ غائب ہے dead کراچی کا میئر پچھلے تین مہینے سے جیل میں آپ نے قبر سنی کبھی کبھی times of india کہیں پی ڈی نہیں اس بات کی اناؤنس نہیں ہوا کراچی کا میئر ایسے ہیں کیجری والس آپ کو جیل میں بند کیا اور کسی کو پتہ نہ ہو یہ ممکن ہے نہیں آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہ لہور ہے پاکستان لیکن ہمارے پردان منطری تو کوشش کر رہے تھے نواز شریف صاحب تے دوستی کرنے کی ان کو یہاں بلایا ان کیاں چائے پر گئے دیکھیں کبھی تو چور کو لے جانا پڑتا ہے نا to prove the point prime minister موڈی has played his cards well انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کے طرف ہمیشہ سے ہر prime minister نے goodwill چو کی ہے جفرال نہرو نے even شاستری صاحب نے بعد میں اندرہ گاندی نے تو سب کچھ لٹا جیت کے لٹا کے دے دیا پاکستان کو نوے ہزار فوجی انڈیا کی policy ہے to contain any tension with پاکستان and grow economically through the trade routes to Afghanistan and all that پاکستان کی default policy ہے کہ ڈلی پہ پھر سے قبضہ اور مغل سلطنت ہم بنائیں گے اور وہ ہاتھ میں لوٹا موہ میں پان لے کے رہیں گے پاکستان سارے بھائی لوگ پھر زمنی کی طرف چلیں گے اور راج کریں گے اور نہیں ہے آپ کو تو پتا ہے کہ ایک مسلمان دس ہندوں کو مار دیتا یوں ہی کر کے چھٹاک کر کے اسی میں ہر پاکستانی پنجابی بلیو کرتا پھر پٹ کے آ جاتا کہتا یار یہ کس غلط قسم کا ہندو مل گیا ہوگا تمہیں انہیں کہا نہیں بھائی وہ تو پارسی تھا مانک شاہ اچھا وہ سیکھتا اور وہ ہندو تھا ہی نہیں کوئی وہاں اس پاکستان میں لیکن تین بار جنگ میں ہارے تو بھی سمجھ نہیں آئی یاد داشت کمجور ہے نا